بسم اللہ الرحمن الرحیم خفیفتانِ علی اللسان سقیلتانِ فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آج اس نبی کی قول بیان کیا جائے گا کہ سب کی بات تو بات ہوتی ہے و مصطفیٰ کی بات حدیثِ رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے قانون میں دیکھا سب کی دیکھا ہسٹرییاں مرتب ہوتی ہیں لوگ لکھتے ہیں کسی کی زندگی کو دیکھو گے تو کچھ پہلو نظر آئے گا مگر دو سا پہلو نظر نہیں آئے گا کہیں صبح کی تعریف ہوگی کہیں شام کہیں شام ہے تو صبح نہیں صبح ہے تو دوپہ نہیں بہرحال سب کی زندگی میں اقلہ ہے مگر آج تک ساری دنیا کو میں چیلنج کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کی تاریخ لکھی گئی ہے مگر کسی کے تبسم کا ذکر نہیں ہے رسول نے تبسم فرمایا صحاب اکرام نے دیکھا اور فرما دیا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے صرفایا تبسم کیا مگر انداز دیکھو زندگی کے پہلو کے لیے چھانبین ہوتی ہے اگر کوئی قول ہو تو اس کا چھانبین ہوگا مگر مسکرانے کی چھانبین نہیں ہوتی مگر میرے رسول کا تبسم تو دیکھو صحابہ نے دیکھا تبسم سرکار سے فرم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس نے دوسرے نے سنا تو اب صحابہ کی زندگی دیکھ رہے ہیں کبھی سمیشہ سچ بولیں کبھی جھوٹ بولیں کی نہیں اگر جھوٹ بولیں ہیں تو یہ حدیث بھی ان سے نہیں لکھی جائے گی ان سے حسیث نہیں لکھی جائے گی اس لیے کہ رسول سچے ہیں وہ ہم سچے والوں سے سنیں سبحان اللہ سبحان اللہ سچے کی بات سچے سے سنی جا رہی ہے تو یہ اسماؤ رجال ہے یہ حدیث وقت کم ہے میں چند باتیں بتا دوں گا یہ حدیث کیا ہے رسول نے فرمایا تو حدیث رسول چلے تو حدیث رسول نے گفتگو فرمایا تو حدیث معلوم ہے یہ حدیث رسول نے فرمایا حدیث اور سنو وہ بھی حدیث کہ اگر صحابی نے کوئی عمل کیا اور رسول خاموش رہے تو وہ بھی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی خاموش ہے حدیث تو معلوم ہوا ابھی تک علماء اکرام نے یہی بتایا ہے قال رسول اللہ رسول فرمائے تو حدیث رسول عمل کریں تو حدیث رسول گفتگو کریں حدیث رب الرسول طبسم فرمائے تو حدیث رسول چلے تو حدیث اور رسول اگر کسی کو دیکھ لیں اور عمل کرتے ہوئے خاموش رہیں تو وہ حدیث اور میں کہتا ہوں ایک حدیث اور بھی ہے دیکھو رسول چلے تو حدیث ہیں اور کسی صحابی کے فیل کو دیکھا رسول خاموش رہے تو حدیث تو اسے کہیں گے حدیث تقریر مگر میں کہتا ہوں ذکر مصطفیٰ کر لو تو وہ بھی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ ربی کا ذکر کر لو وہ بھی حدیث اس لیے کہ حضرت نصر دی اللہ تعالیٰ نفرماتے ہیں رسول کا چہرہ چمکتا چاند سے زیادہ بہتر ہے اب یہ بھی حدیث رسول کے رباس کا ذکر کر دیا جائے تو وہ بھی حدیث رسول کا سمایہ کیا جائے تو وہ بھی حدیث معلوم ذکر مصطفیٰ بھی حدیث سبحان اللہ اور حدیث ہے اب اس کی تفصیل تو بہت ہے امام آزم امام بخاری رضی اللہ تعالی نے ترثیب دیا اور حدیث کی بہت قسمیں حدیث حسن حدیث مقتوع حدیث مرسل حدیث ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہوتی میرے آقا کی حدیث ضعیف ہو جائے یہ حدیث ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ اگر رابی کوئی ضعیف آ گیا تو ضعیف کہا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ضعیف صحابہ سجادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی حدیث تو معلوم ہوا کہ ان محدث نے جس انداز پہ حدیث ملے اسے کا تھگر دیا اور ہماری خوش نفسی بھی ہے کہ آج رسول کی بات سن لیتے مگر اب ایک بات بتاؤں گا قرآن قد جاک من اللہ کیا قرآن ہمارے لئے کافی نہیں ہے حدیث کی ضرورت کیا ہے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت کیا ہے قرآن کہتا اللہ کہتا قد جاک من اللہ نور و کتاب مبید ہم نے نور بھیجا روشن کتاب تو قرآن روشن کتاب اے اللہ جب روشن کتاب ہے قرآن تو پھر روشنی بھیجنے کی ضرورت کیا ہمیں جو روشن نہیں ہوتا تو اس کو دیکھنے کے لئے روشنی کی ضرورت مگر جب قرآن روشن ہے تو پھر روشنی کی ضرورت کیا بھائی یہ بلب ہے اب اس کی روشنی کو کوئی دیکھے گا نہیں تاچ لے کے نہیں جائے گا یہ روشنی خود بتا دے گی کہ میں روشن ہوں اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ دیکھتے ہوں کہ بولٹ ہوتا ہے روشنی حروف اور روشن حروف ہوتے ہیں سب روشن ہوتے ہیں کوئی تار سے دیکھتا نہیں دیکھتا مگر یہ روشنی سب کو نظر نہیں آئے گی جس کی آنکھوں میں نور ہوگا وہی دیکھے گا سبحان اللہ جس کی آنکھوں میں نور ہوگا وہی دیکھے گا اور جو نور آنکھوں میں نہیں گا تو روشن ہے مگر نظر نہیں آئے گا تو معلوم قرآن روشن ہے مگر قرآن اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے مصطفی جس کے سیدھے مصطفی کا نور مصطفی تو قرآن آئے خط میں بخاری شریف میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہیں ایک سجدہ نہیں کر سکتے بغیر حدیث مصطفی آئے بے شک شک اقیم الصلاة نماز قائم کرو نماز قائم کرو اے اللہ ہم نماز پہیں کیسے پہیں نہیں آئے کس طرح سے پہیں ذکر نہیں آئے نماز قائم کرو رکو کرو سجدہ رکو کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو مگر ترقیب سجدہ نہیں رکو کے ترقیب نہیں کیسے کریں یہ نہیں بتایا گیا اس لئے کہ محبوب اگر میں نے ترقیب بتا دیا تو تیری عداؤں کو کون اپنائے گا میں جیدہ عبادت میری ہو عدار تیری ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمیر نماز پہ جیسا کی مجھ کو دیکھتے ہو پھر بتا تو یہ نہیں فرمایا سلو کماؤ سلی نماز پہ جیسا کی میں پہتا ہوں جیسا دیکھتے ہو اسی نماز پہ تو میں تم سے کہوں بات اسی کرو جیسے میں کرتا ہوں گفتو کو اسی کرو جیسے میں کرتا ہوں چلو ایسا جیسے کہ میں چلتا ہوں کوئی مائی کا لال ہے میری چال کی نکل کر میرا تصور نہیں جب تسلو کمار آئی تو مونی اور جب نبی نے کہا جیسا مجھ کو دیکھتے مصطفیٰ سے صدیق کی نماز ہو رہی ہے تو تصور مصطفیٰ سے صدیقیوں کی نماز ہو آہ سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت حضور صحاب سجادہ جسن تقریب بخاری شریف سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھو رسول کی حدیث حج حج کرو حج اے اللہ ہم کیسے کریں حج کیا حج کریں جیسے مصطفیٰ کہیں ویسے حج کرو معلوم ہوا کہ خدا کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ تمہارا حج بھی ہو بغیر رضا مصطفیٰ کے ہو حج کرو ارکا نے حج بتایا کیسے کرو نہیں ہے اور کوئی اگر قرآن سے بتا دے تو میں سمجھ لوں معلوم ہے قرآن کا سمجھ بغیر حدیث مصطفیٰ کے نام ممکن تو حج کا کرنا بھی بغیر حدیث مصطفیٰ کے نام ممکن نماز کا پہنس بھی نام ممکن حج کرو قرآن میں کہیں ہے کہ حج کے لئے وہ قوف عرف شرط ہے اور نبی نے کہ تھیرو اور ایسا بھی کہا کہ جب وقت نماز ہو جائے مغرب کا وقت ہو جائے تب چلو تب چلو اے اللہ مغرب کے وقت میں تو تیرا آرڈر ہے کہ جس کا وقت ہو اس پر نماز پہ ہو اب نبی کا فرمان ہے کہ چلو تو ہم وہیں بیٹھیں کہ چلیں نبی نے کہ چلو کب نماز پہ ہو مزدلفہ جب آ جائے حج وقوف عرفہ عرفات میں نہ تھیرے تو حج نہیں ایسی نماز نبی نے کہ یہاں مت پہ ہو اگر کوئی پہ دے دم دینا پہ اچھا اس کی دم نکل جائے امی بغیر نبی کے رضا کے تیری عبادت میں دم ہوگا دم تو ان کی توجہوں سے ملا کرتا ہے رسول نے کہا مات پہ ہو نہیں پہیں گے مزدلفہ آ گئے اب جب مزدلفہ آ گئے تو اس ور نماز کا وقت ہوتا ہے مغرب کا اور عشاء کا دونوں ہوتا ایک نہیں مزدلفہ ہزاروں کا مجمعہ لاکھوں کا مجمعہ ہوتا پہنچتے مغرب کا عشاء سرکار کا فرمان پہلو دونوں اے نبی قانون کی بولی تو یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں نماز پہے گا مغرب کی تو قضا ہوگا عشاء کے وقت میں مغرب کی پہے تو قضا ہوگا کی نہیں زہر کے وقت میں فجر کی پہے تو قضا عصر کے وقت میں زہر کی پہے تو قضا معلوم اپنے وقت میں اگر نماز نہیں ادا کرتا تو قضا دوسر وقت میں مگر یا رسول اللہ یہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز قضا ہوگی کی عدہ عدہ ہوگی کی قضا کہا عدہ رب نے کہا یہی تو میرے محبوب کی عدہ ہے کی قضا کو عدہ سے بدل لیا عدہ مصطفیٰ جس کو جن نعر رسال جشن تقریب بخاری شریف عدہ مصطفیٰ کی بھی انداز دیکھو اے اللہ محبوب اتنا محبوب ذکر جس کا تُو نے ہر جگے کہا عبادت میں اس کو انداز کو اپنانے کے ظہوری سمجھا اور جب نماز پہلنا ہوا تو سب سے بعد میں رکھا قرآن پہل سلام پھر ہو کہ نماز نہیں فاتحہ پہل سلام پھر ہو نماز نہیں رکو کر رکو کرنے کے بعد اللہ ہوئی کہا بھی نہیں سجدہ کر سجدہ کر کہ ہوئی نماز نہیں پھر کیا کریں مولا کا بیٹ اور میرے نبی پر سلام بھیج معلوم ہوا کہ جب نبی کا نام آ گیا تو عبادت کی تکبیل ہو گئی سبھان اللہ سبھان اللہ اور اس لئے بھی ہو گئی کہ عابد عبادت کر رہا تھا عابد سجدہ کر رہا تھا عابد رکو کر رہا تھا اور رکو مصطفیٰ کے نام کا انظار کر رہا تھا کہ جب نام مصطفیٰ آ جائے گا تو ہمارا سجدہ سجدہ ہوگا ہماری عبادت عبادت ہو جائے تو یہ نبی کا ذکر ہے اور نبی کا فرمانہ حدیث نبی کا قول حدیث اور بغیر حدیث مصطفیٰ کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا لیکن چونکہ وقت کم ہے وہ کلمہ محبوب ہیں ہم محبوب ہیں خدا کے نزدیک محبوب ہیں آج تک کوئی نہیں بتا سے گئے اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے مگر نبی نے فرمائی یہ محبوب ہیں محبوب ہیں رحمان کے نزدیک وخفیف تان علی لسان اور زبان کی ادائیگی میں ہلکی ہیں و سقیل بتانے پھر میزان اور میزان میں بھاری ہیں سرکار نے فرمایا اب ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤ آپ تو پہوے ہیں خبر مقدم نہیں ہوتا یہ آپ کے لئے خبر مقدم نہیں ہوتا مگر یہاں مقدم ہے مفتدہ مؤخر مقدم کیوں جب کسی کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کر دیا کر سبحان اللہ معلومہ کہ اگر سرکار کنان آ رہے ہیں تو کہیں کہ وہ آئے جس کی ہستی نے نجانے کتنوں کو فیضان پہنچا کس کو کیے پہنچائے یہ پہنچائے کون معلومہ سرکار کنان شخصیت کا تعریف کرنا ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کرتے اے اللہ کے عبیب خبر کی جگہ پہ آپ حکم دیتے عمر کا سیغہ استعمال کر دیتے تو ہر شخص پہ لیتا لازمی مگر یہاں خبر کیوں کہا کیونکہ خبر میں دوام ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب کا یہ ہے کہ تم پہتے لہو ایک مدہ پہتے تو حکم کی تکمیل ہو جاتی مگر منشہ نبوت کی پہتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار خفی فتان علی لسان اور زبان کی ادائیگی محل کے وہ کیا سبحان اللہ ہے و بحمد سبحان اللہ یسیم سقیلتان فی المیزان اور میزان عمل میں بھاری اب میں میزان سمجھا دوں کیا حضرت دعوز علی السلام نے جب خواہش کیا کہ میزان دیکھنے کیلئے تو آپ نے ساتھوں زمین و آسمان اس میں سما جائے تو ارز کہ اے مولا اس کو کون بھرے گا کہا جس کی میری مشیعت ہوگی عمل تولنا ہوگا اللہ کو سب معلوم ہے کس کا حرقہ ہے کس کا بھاری ہے کس کیسا ہے جنت جہانم 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 بیج دیتا اور پھر تولنے ترازو کی ضرورت کیا ہے معلوم ہوا کہ وہاں تولنے سے یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں آئے میزان قائم کیا گیا ہے کہ اے میرے محبوب تیری رفت کا پہچان کیسے ہوگا تو میزان قائم کر دیا تولا جائے گا عامال ہوں گے عامال کم ہوں گے تو ایک عامال جب کم ہے تو ایک شخص میدان محشر میں ہوگا اور جب میدان محشر میں ہوگا عامال اسی کمی ہے اب میزان میں کیسے ڈالا جائے کہ بھاری ہو جائے تو کیا دیکھتا ہے کہ تاج دار کون و مقا صلی اللہ علیہ سلم تشریر لارے پوچھا حضور آپ کون ہے کہا تم نے فلا وقت پر مجھ پر دروش شریف پہا تھا تو میں نے کہا تیرا ہرکا میزان ہے آج اس کو بھاری بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میزان کی بات آ گئی تو میں نے کہا اے میزان اب تجھ سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ نبی پر ایمان لائیا دو قدم چلا تھا انتقال ہو گیا نبی پر ایمان لائیا تھا دو قدم چلا تھا انتقال ہو گیا حج کا اسے موقع ملا نہیں ایک لقات پہنے کا موقع نہیں ملا روزہ پہنے کے لئے موقع نہیں ملا اب بتا میزان اس کا کیا ہوگا تو میزان بھی جواب دے گا ارے تُو عمل کو دیکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ دیدار مصطفیٰ سب سے بغامل ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسولہ حضور شیخ عظم جشن ختم بخاری شریف سبحان اللہ تم معلوم ہوا کہ رسول کا دیدار کرنا سب سے بہاری ہے عمل میں بھاری ہے مزان عمل میں بھاری وہ کیا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ الحزیب یہ پڑے گا تو بھاری اللہ سب سے بلند ہے تو یہ حدیث مصطفی یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو عالم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے اور یہ بخاری شریف اس لیے اہمیت کی عامل ہے وانا ساری حدیث کی کتاب ہے لیکن بخاری شریف کا جو بتاتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہے تو صرف اس لیے ہے کہ اس کا احتمام اتنا کیا گیا ہے جس کا احتمام کسی اور محدث نہیں کیا حضرت امام بخاری جب ایک لکھتے تھے تو زمزم سے وضو کرتے تھے پھر دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پہتے تھے اور مقام ابراہیم پر پہ کر پھر مسودہ تیار کرتے تھے تو یہ ان کا احتمام تھا اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ امام بخاری بھی انتخاب تھے سرکار دو عالم کے انتخاب تھے اور انتخاب نہ ہوتا تو ایک محدث سے پوچھا حدیث بیان کرتے تھے تو فرمایا سرکار نے خواب میں دیکھا یہ بتاؤ میری حدیث کپ ہوگئے میری کتاب کپ ہوگئے کہا یار رسول آپ ہی کون کتاب ہے کہا بخاری میں کہتا ہوں جس کو پروانہ رسول سے مل گیا ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا تو یہ ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی نے جو احتمام کیا ہے اس احتمام کو یہ ہے اب آپ لوگ بھی اس کو پر لیے اندر کے برابر جھاک کے برابر بھی بے عمل ہوگا تو اس کے بھی گناہ ماف کر سبحان اللہ سبحان تو آپ اچھا پیدا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے پھر برا ہوتا ہے مگر یہاں تو جوان برا سب ساتھی ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ اتنے دن کے بعد ہوتا ہے یہاں سب ان کا فیضان تھا کہ آج ہو رہا ہے تو آپ لوگ دعا کریں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدق و طفیل میں ہم سب کو حدیث مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بلہا العالمین اس ادارے کو ترقی کی شاہرہ پر گامزن فرمائے یا اللہ تو فرض فرما دے اور اس کے معاونین کو عجل جمیل عطا فرما ہمارے ابو العظم صاحب ماشاءاللہ بہت ہی کوشش کر رہے ہیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ کامیابی کی منزل تیع کریں گے اور میں تمام لوگوں سے رجع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں ساتھ دیں اور خدا کی باہرگاہ میں دعا کوئے کہ مولا تعالی سرکار دو عالم کے صدق و فیل بھی اس ادارے کو ترقی کی شاہرہ پر گامزن فرما دیں غریب نماز کے صدقی مطا فرما دیں اور اس وقت جو اتنے لوگ حازین ہیں اور جو مقاسد دل میں ہیں مولا ان کے مقاسد کو پورا فرما دیں حلال عالمین ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ ہو جب تک جیئے عشق مصطفیٰ کے ساتھ جیئے خاتمہ ہو تو عشق رسول کے ساتھ خاتمہ ہو اللہ عالمین تو ہم پر فرض فرما تو ہم پر کرم فرما تجھے رحم کرتے نہیں لگتی بار نہو تس سے مایو سمیدوار قَالَ اللَّهُ تَبَارُكْتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وَبَارِك وَسَلِّم صلاة وَسَلَامَنَ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ وَسَلَامُنَ لَلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدِ اللَّهِ بِلَالْمِ اللَّهِ حضرات